پھول کو شور مچاتے کبھی دیکھا ہے کمر تم ہو خوشبو تو بتانے کی ضرورت کیا ہے السلام علیکم خواتینوں حضرات پروگرام اہمانی خصوصی میں میں ہوں آپ کی میزمان طیبہ ستار ناظرین شائری ایک الہامی وصف ہے جو لوگ شائری کرتے ہیں ان کے ہاں خیال اور اس کی ترتیب ایک خوبصورت ترین شکل میں سامنے آتی ہے اردو شائری میں خواتین نے ہمیشہ اپنی پہچان خود بنائی ہمارے ساتھ پروگرام میں ایسی ہی ایک معروف اور منفرد لہجے کی شائرہ ریحانہ کمر صاحبہ موجود ہیں آپ شائرہ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بزنس ویمن اور انتہائی خوبصورت پرسنیلٹی کی مالک ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ پروگرام کے آغاز میں ایک انتہائی ٹپیکل سوال کہ عورت شائری کیوں کرتی ہے عورت ہی کیوں شائری کوئی بھی کیوں کرتا ہے شائری بیسے کی نہیں جاتی شائر پیدا ہوتا ہے کوئی بھی آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے صحیح تو اس میں کوئی اپنا عمل دکھل نہیں ہے انسان کا جیسے ایک پھلدار درخت ہے اس کو پھل لگ نہیں ہے اسی طرح جو بھی آرٹسٹ ہے اور اللہ تعالی نے جو بھی اس کو آرٹ دی ہے اس کو وہ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ بہتر شائر ہو جائے ہیں یا محنت کر کے تھوڑا سا شائری کو امپروو کر لیں لیکن شائر بن نہیں سکتا ہے شائر پیدا ہوتا ہے صحیح ریحانہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک کامیاب ترین شائرہ بننے تک کا سفر کیسا تھا بڑا مشکل کانٹودار لوگوں کی تنقید لوگوں کی تنقید پہلے ہمارے معاشرے میں عورت کو کسی بھی مقام پہ جب وہ پہنچتی ہے اس کو بہت مشکل سے مانا جاتا ہے ہم لوگ مان بھی لیں تو اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکل سے یہ ہمارے ہاں کا ایک رویہ ہے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں لوگ مان لیں گے آپ کو تسلیم نہیں کریں گے جیسے ہی مو دوسری طرح گھمائیں گے آپ کی نفی کر دیں گے لیکن میں اس کو بھی پوزٹیو لیتی ہوں انکار اسی چیز کا ہوتا ہے جو ہوتی ہے جو ہے نہیں اس کا انکار کیسا خوبصورت بات تو پھر اس طرح سے مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ رہی نہیں ہے زندگی میں میں نے اپنا فوکس جو رکھا ہے اپنی کامیابی پر رکھا ہے اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے آپ ہم سے کامپیٹیشن میں یا مشاعر کروانے میں یا دوسرے چیزوں میں تو میں یہ کہتے ہوں کہ مجھ میں اور آپ لوگوں میں صرف یہ فرق ہے میں کام کرتی ہوں کامیابی کے لیے آپ کام کرتے ہیں مجھے ہرانے کے لیے سو بڑا فرق ہو جاتا ہے اس میں تو زندگی میں جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک یقین رکھے کیونکہ اس نے محنت مانگی ہے ریزلٹ نہیں تو میں نے اپنی محنت پوری کی ہے اور کامیابی اس نے دیئے مجھے آپ کے ناکدین تمام تر حرکات کے باوجود ناکام ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے ایک کامیاب خاتون ہیں تو کیا آپ نے اپنے ناکدین کو ماف کر دیا نہیں میں تو ان کا شکریہ دا کرتی ہوں دیکھیں تنقید جو ہے نا ہمیشہ آپ کو انکراج کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے میں کہتے ہوں کمپیٹیشن ہونا زندگی میں تنقید کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو آگے جانے کے لیے میں اس دن سوچوں گی جس دن مجھ پہ تنقید نہیں ہوگی کہ میں نے کیا غلط کیا یہ آپ کے آگے بڑھنے کے سفر کا یہ ایک دلیل ہے کہ جب آپ پہ کوئی تنقید ہو یا لوگ آپ کی بات کریں اس کا مطلب ہے جیسے امریکہ میں کہتے ہیں nobody kicked the dead dog اب مرے ہوئے کتے کو تو کوئی نہیں مارے گا زندگی انسان جو ہوگا جن کو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے پہلے آپ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں گے اس لیے وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ کو ڈسکراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے ریحانہ صاحبہ آپ کا تعلق توبہ ٹیکسنگ سے ہے توبہ ٹیکسنگ سے امریکہ جانے کا فیصلہ کیسے اور کیوں ہوا یہ فیصلہ میرا نہیں تھا ہم جس دور کے بچے ہیں ہمارے سارے فیصلے بہم 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 بھی کرتے تھے تو ہم لوگ امریکہ گئے وہاں پہ پڑھنا شروع کیا وہیں پہ براؤٹ اپ بھی ہوا میں نے اپنی سٹڈی وہیں کمپلیٹ کی ہے تو وہاں پہ ایک رشتہ دار سے میری شادی بھی کر دی گئی تاکہ ہم لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے پڑھنے کے لیے بھی تو برحل مجھے زندگی سے شکایت بہت ہی کم ہے کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں شکر زیادہ ہے تو میں نے ہر کام کو میرا ایک شیر بھی ہے کہ مجھ پہ مالک نے کیا اتنا کرم اتنا کرم شکر سے فرصت نہیں ہے میں شکایت کیوں کروں تو جو بھی کہ ہوا زندگی میں میرے ساتھ مجھے شکایت نہیں ہے اسے اس لیے بہت متمنوم ہے آپ کا تصوف کی طرف بہت دھیان ہے یہ چیز کیا آپ کی شائری میں بھی آئی ہاں دیکھیں گے جو بھی آپ کی پرسنیلٹی ہوتی ہے آپ کی شائری سے جھلگتی ہے اور بہت سارے ایسے شیر ہوئے ہیں جو کہ اسی طرف جاتے ہیں اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ کھلنے لگے ہیں مجھ پہ سب اسراری کائنات حیرت سرائی عشق کی جانے و رواہوں میں بہت خوب اس طرح سے بہت سارے پرسنیلٹی میں آپ کی جیسے بھی ہوں آپ وہ آپ کی شائری میں بھی ضرور آتی ہے آپ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شائری اور پرسنیلٹی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ شائری بھی ایک آپ کے روئیے کا ہی ڈام ہے وہی چیز آپ کی شائری میں آتی ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے ڈیفرنٹ دبوں میں اس کو بانٹے نہیں تو میں کہتے ہیں کہ کیسے نہیں بانٹیں گے دونوں کے ڈیفرنس دیفرنٹ ہے عورت کا ڈیفرنٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور مرد اس کو ڈیفرنس نہیں کر سکتا اور جو عورت اس پرینس کرتی ہے مرد نہیں کر سکتا اس کو تو پر شائری میں آپ کے وہی کچھ آئے گا ڈیفرنس نظر آتا ہے اور آنا چاہیے بھی آپ شائرہ بھی ہیں بزنس ومن بھی ہیں لوگوں کے روئیوں کو تو پڑھنا آ گیا ہوگا بہت زیادہ آ گیا ہے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لیکن میرے خیال میں یہ سبھی لوگوں کو آتا ہے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے روئیے جو ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی سمجھ میں بات نہیں آتی میرے خیال میں اس سے پاگل کوئی نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات کیا ہے لیکن روئیہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ تو مجھے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے جو اس کو پیار سے پکڑتا یا نہیں پکڑتا تو اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا بار کرنا شروع کریں گے جب کوئی آپ سے ہینڈ شیک کرتا ہے اس کی گرفت سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ آپ سے کتنا سنسیر ہے وہ آپ کو حق کرتا ہے اس کی حق کرنے سے آپ کو گرفت سے آپ اندازہ لگا لیں گے اس کی بات کر دیں کہ جو ٹون ہے لفظ تو میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز انسان کی ٹون ہوتی ہے تو کیا ٹون سمجھ میں نہیں آتی یہی طرح وہی ہیں پڑھنے بھی آ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا غور کر دیں صحیح ریحانہ صاحبہ آپ موٹیویشنل سپیکر کیوں نہیں بن جاتی میرے خیال میں یہ بھی ایک کاروباری آج کے دور بے تو مجھے جتنے بھی موٹیویشنل کرنے والے لوگ ہیں سپیکر بن گئے اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ یہ کاروبار ہے تو جب میں اپنے کاروبار میں سکسس اللہ نے مجھے دی ہے تو یہ sorry to say اگر کوئی معنی نہ کر جائے کہ یہ مداریوں والا کام میں کیوں کروں صحیح اگر میں یہ پوچھوں کہ ریحانہ کمر کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں بہت مشکل سوال ہے لیکن جو بھی میرے ملک کے لئے کوئی اچھا کام کرتا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن ہم لوگ یہ بڑا عجیب سا ویسے ہے ہمارا کھیل جو سیاسی کھیل ہے اس کو میں کھیل ہی کہوں گی کیونکہ اس میں ہار جیت رکھتی ہے حالانکہ اس میں ہار جیت ہونی نہیں چاہیے سب لوگوں کو مل کے اپنے ملک کے لئے کام کرنا چاہیے لیکن اس میں ہر بندہ جو ہر دوسرے کو کھینچہ تانی میں لگا ہوا کہ کسی طرح سے میں اس کو گندہ کر دوں حالانکہ ویوز تو یہ ہونے چاہیے کہ جو بہتر کام ہے اس کو کر لیا جائے صحیح اور دوسری پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر دی جائے لیکن مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پر کہ ہم نے کبھی بھی کسی لیڈر کو اتنا کونفیڈنس نہیں دیا یا اتبار کم دیا ہے اور اگر جب بھی کسی کو اتبار کم دیا جائے تو وہ کام بھی اتنی محنس سے یا اتنی خوش دلی سے نہیں کر پاتا اس کو بھی لگتا ہے کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ جیسے میری قوم مجھے تھوڑے دنوں میں اتار کے پھینک دے گی وہ بھی پھر ایک بے چینسہ ہو کے ہی کام کرتا ہے جسے دل لگا کے کام کرنا کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے جیسے ایک ہسپنٹ اگر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے اور اس بیوی کو یہ یقین ہو کہ یہ ہسپنٹ مجھے ڈیورس کر دے گا تھوڑے دنوں میں کیا وہ اپنے گھر کو اچھی طرح چلا سکتی ہے وہ ہمیشہ پھر وہ بے ایمانی بھی کرے گی ہو سکتا ہے وہ غلط راستے بھی بھی چلی جائے کیونکہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے گی اگر میں یہاں سے نکلی تو پھر میں کیا کروں گی تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ سوچتے ہیں اب اگر ہم یہاں سے بائٹ پھینکے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے تو یہ کانفیڈنس کون دے گا کیا عوام نے کانفیڈنس دینا ہے یا یہ کانفیڈنس کہیں اور سے آئے گا دونوں کو ہی ایک دوسرے کو دینا ہے ہمیں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے ہم جیسے ہی کوئی لیڈر بنتا ہے ہم نارے بازی شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں اس کو دو مہینے ہوتے ہیں آئے ہوئے تو ہم اس سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کبھی کسی کالج میں بھی جائیں جب آپ جب آپ کی شادی ہوگے کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو کیا اتنی جلدی جسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے گول جو ہے اتنی جلدی پورے کر سکتے ہیں نہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو عوام کو کانفیڈنس دینا ہے ہمارے لیڈر کو کانفیڈنس دینا ہے تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو تاکہ وہ کوئی کام کر سکے پہلے سے نارے نالگانے شروع کر دیں اور لیڈر کو بھی کانفیڈنس دینا ہے عوام کو کہ جو اس نے وعدے کی ہیں اس کو کتنی جلدی وہ پورے کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں ہی کمی ہیں تین سال کا ٹائم کافی ہے دونوں طرح سے ہی کہہ سکتے ہیں بالکل بھی کافی نہیں ہیں اور اگر وہ کوئی کام کرنے والا ہو اس کے لیے تین گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں کچھ اعتماد دینے کے لیے کیونکہ پہلا سٹیپ اگر آپ نے مضبوط اٹھا لیا اس کے بعد جیسے بنیاد آپ نے کسی چیز کی مضبوط رکھتی ہے تو دوسروں کو بھی اعتماد آ جاتا ہے کہ اب ہمارت اچھی بن جائے گی لیکن اگر آپ نے پہلا ہی ان کو لگ رہا کہ یہ تو بنیادیں ہی صحیح نہیں ہیں تو لوگ بھی ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں آپ سوشل ورکر بھی ہیں کس قسم کے سوشل ورک کرتی ہیں اور آپ کے گولز کیا ہیں شروع شروع بھی کیونکہ میں یو ایس بیس تھی تو وہاں پہ ہماری جو ارگنائزیشن تھی ہم لوگ سپورٹ کرتے تھے جو لوگ ہمارے ملک کے وہاں پہ خدا خاصتا کسی کی دیتھ ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا تھا اس کی بارڈی کو پاکستان بھیجنا پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کی کفالت کا دیکھنا کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے کی نہیں تو کچھ ہرسہ ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اب جو میرا پوری توجہ ہے وہ ہے سٹوڈنٹ کی طرف مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی ایک بچے کو بھی پڑھا دیا جائے پوری طرح سے تو آپ نے ایک پورے خاندان کو بلکہ دو تین خاندان کو آپ نے سیٹل کر دیا تو ہمارے میری کچھ ساتھی بھی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ ہم لوگ جو سٹوڈنٹ جن کو سپورٹ کرتے ہیں سپانسر کرتے ہیں ان کو فلی طور پر یونیورسٹی کو پے کر دیتے ہیں یا ان کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کا خرچہ دے دیا ان کو تھوڑا سا اور پھر ان کی جو بھی ضروریات ہوں تو اس طرف اور خاص طور پر بچیوں کی طرف صحیح تو یہ ڈونیشنز کون دیتا ہے کچھ طور زاتھی طور پر کچھ میری کچھ دوست ہیں ہم لوگ مل کے بہت چھوٹے پیمانے پر ہم نے کام شروع کیا تھا اب کافی بڑھ گیا ہے اس کا اور پھر دوسرا ہی ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے شادی کر کے جو لے جاتے ہیں امریکا میں یا کسی عورت کو ایسے حال میں چھوڑ دیا جائے تو اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا بعض دفعہ ان کو مارل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی ہلپ کر دیتی ہے بعض دفعہ ان کو دونوں طرح سے فائننشل سپورٹ بھی جائے فائننشل اور دونوں سپورٹ کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ فائننشل سپورٹ کرنے سے ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے تو اکثر خواتین کی میں نے یہ کیا ہے کہ جو چھوٹے موٹے کاروبار میں ان کو جو ارجسٹ کروایا ہے اپنے شہر میں میں جو ہماری مسجد اسلامک سینٹر ہے میں اس کی بھی ڈریکٹر ہوں تو وہاں پہ جو لوگ اپنے مسائل لے آتے ہیں تو ہم ایزے مسلم ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوٹ میں آ جائے ان کو وہیں پہ حل کر لیا جائے تاکہ مسلمانوں کا نام جو پہلے ہی کافی بدنام کر چکے ہیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہو چکا ہے کر چکے ہیں لوگ تو ان کو بچایا جا سکے اینجیو بھی ہے جیسے میری ارگنائزیشن کا نام ہے انجمنی ترقی اردو جو کہ ہم لوگ جس میں اردو کو سپورٹ کرتے ہیں مشاعریں کرتے ہیں تھوڑی پاکستان ڈے بنا دیا دوسرے تیسے کام کر دیا باقی محصد کے تھوڑ جو کام ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارا اسلامک سینٹر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے جیسے کوئی غریب ہیں تو ان کے لئے صدقہ اور ذکات کا انتظام بھی ہے کہ ان کو دے دیا جائے یا اگر کسی نے دینا ہے تو ان سے لے لیا جائے دونوں چیزیں ہی ہیں اس میں ریحانہ صاحبات چودہ سال کے عمر میں آپ امریکہ چلی گئی اور اس کے باوجود بھی آپ اپنی مادری زبان پنجابی نہیں بھولی شائری اردو زبان بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے آپ اپنا کلچر بھی نہیں بھولی اس کی کیا وجہ ہے میں اصل میں ذہنی طور پر کبھی پاکستان سے نہیں گئی ہوں کہ ہونسلی میں وہ بچہ ہوں جو کہتا تھا مجھے کبھی باہی نہیں جانا مجھے پاکستان سے تنی محبت تھی لیکن میں گئی تو وہاں پہ بھی وہ کام تو میں نے جاری رکھا کہ جو قرض تھا میرے وطن کا وہ میں ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب ارتھکوئک آیا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے کافی سپورٹ کیا میرے گھر پہ بھی فنڈریزنگ ہوئی پھر اس کے بعد جب فلد آیا تو تو میں کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم لے میں خود گئی تھی چاچانا سایڈ میں جائے بیس دن کا کمپ لگا تھا وہاں بہتروم نہیں ہے کچھ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی خواتین کی دلیوری کا کوئی انتظام نہیں تھا تو ہم لوگوں نے ایک کنٹینر کو کیا تھا اس میں اس طرح کے کام اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے میری زندگی کو ایسے ضائع نہیں کیا اس نے مجھ سے کام لیے میری زندگی کو استعمال کیا جو میں دعا کرتی رہی شروع سے اللہ یوز می میں بیکار نہ چلی جاؤں تو اللہ نے میری دعا سنی کہ مجھے کوئی نہ کام ایک چیلنج کی طرح سامنے آجاتا ہے میں کہتی ہوں یا تو مجھے پتہ نہ چلے اگر پتہ چل گیا تو میری ذمہ داری اب مجھے یہ کام کرنا ہے اللہ کا شکر ہے پھر اس میں مجھے سکسس بھی ملی اور اس میں مجھے سکون بھی ملا میرا نشہ کہہ لیں اس کو کہ کوئی اچھا کام ہو جائے تو میرا نشہ پورا ہو گیا ریحانہ صاحبہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں منظریں عام پر آ چکی ہیں میری نو کتابیں ماشاء اللہ اور دسیں کتاب ابھی اس سال آ جائے گی انشاء اللہ تو ساری کتابیں شائری کی ہیں ہاں جی ساری شائری کی ہیں اس میں غزلیں اور نظمیں ہیں صحیح تو کچھ ہمیں بھی عنایت کیجئے چلیں چند اشار جو ریسنلی میری بیٹی کی شادی ہوئی تو تو ایسی ہوتا ہے کہ شائری آپ کے دکھ کو یا آپ کی خوشی کو لے گیا جو بھی ایکسپریس کرنے کے کہ میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا اُڑ گئے سارے پرندے پیڑ تنہا رہ گیا کیا بات اب یہاں اور سانہا در سانہا در سانہا ہے زندگی سانہا در سانہا در سانہا ہے زندگی اتنا کچھ سہکر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا سبحانہا اور پھر کمر لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائی کون لیکن اس گھر سے گئی بیٹی کو یہ بتلائی کون ماء کے لئے رہ گئی ہیں باب تنہا رہ گیا اور ایک مدت باعت مل کر میں ہوئی خوشت و بہت ایک مدت اللہ عام پر میں ہوئی خشت و بہت لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا اور پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال پھول ہاتھوں میں لیے آنگن کا پودا رہ گیا اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا کلام ہے ریحانہ صاحبہ آپ کی شائری سنی ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے سنایا کلام نصر کی طرف آپ کیوں نہیں آئیں نصر لکھی لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا کانفیدنس نہیں مجھے مل سکا کہ میں کسی میکزین کو بھیجوں ہاں حالی میں میں نے پھر ایک حالی میں تو نہیں کہا سکتے ایک ڈراما لکھا ہوا ہے زندگی میں تو ایک دو چینل سے بات بھی میری ہوئی انہوں نے یس بھی کہا تو دیکھیں کوئی مجھے مل گیا کوئی جو انصاف کر سکے اس ڈرامے کے ساتھ تو میں چاہوں گی کہ کسی چینل پہ وہ ڈراما چل جائے رانا صاحبہ ڈراموں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی خیال میں ہمارے چینل پہ جو ڈراما چلتے ہیں ان کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے کیا آپ اس کانٹنٹ سے سٹیسفائید ہیں بہت شرم آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت ان لکھنے والوں کو بھی کہ ہماری قوم کو کس طرف کو لے کیا جا رہے ہیں کیونکہ اس میں باہر بیٹھ کے جو آپ لوگوں کے ساتھ سہولت ہی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو لوگوں میں رہ کے سمجھ رہے ہیں لیکن باہر جو بچے ہیں یا باہر جو بچیاں پیدا ہوئیں گرو آپ ہوئیں انہوں نے چینل دیکھے انہوں نے ڈرامے دیکھے وہ وہاں سے تربیت لے رہی ہیں تو میرا سوال ہے ان لکھنے والوں سے کہ وہ کیا تربیت دے رہے ہیں کیا ہمارے ہاں واقعی اتنی سیاست چلی جاتی ہے کہ ہم چوبیس کھنٹے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون کس پہ عاشق ہو گیا کون سی بہو کو میں کس طرح سے گھر سے نکالوں گی مطبع ایسے سے رشتوں کو انہوں نے زلیل کر کے رکھتی ہے کہ جیسے ایک ڈرامے میں ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی بہو پہ عاشق ہو گیا یہ بلکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک سائب کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تو رہانا صاحبہ اگر آپ ڈراما لکھتی ہیں تو آپ کس ایسپیکٹ پہ لکھیں گی میں جو لکھوں گے میں تھوڑا سا جس میں تربیت ہو سکے کچھ لوگوں کی اور دیکھیں جس سے ہمارے بچپن میں ہماری تربیت کیسے ہوئی تھی ہماری دادیاں میں کہانیاں سناتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں بتاتی تھی کہ جھوٹ بولے والے یہ انجام ہوا یہ اچھی بات نہیں تو جو عدب ہے ہماری زندگی میں یہ پوری ایک تربیت ہے رائٹ صحیح دیکھیں لڑی سے لے پھر چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنای جاتی ہیں پھر اس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ہماری تربیت ہوتی ہے تعلیم میرے نزدیک تو چھوٹی سی حرزہ کہلیں کہ ہم سکول گئے ہیں اس کی آپ کو رسید دے دی گئی کہ آپ نے کالج اٹینڈ کیا اصل چیز تو تربیت ہے جو آپ کے گھر سے آپ کو دی جاتی ہے اور وہ ڈرامے میرے خیال میں اس میں بہت برا کردار ردا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کی ڈمانڈ یہ ہو گئی ہے یا لکھنے والوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ عجیب و غریب سے ڈرامے ہیں اور ایک ہی جیسی سٹوری ہے آپ دس ڈراموں کو بیٹھ کر دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ڈراما وہی چل رہا ہے کہ دوسرا شروع ہو گیا سیم سٹوری ہاں ڈرامے کے اندر ہی ڈرامے ہو رہے ہیں آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈبنگ خاتون ہیں تو اس کی وجہ آپ کا کم عمری میں امریکہ چلے جانا ہے یا پھر یہ کوئی خاندانی وصف ہے نہیں میرے خلق میں میری جو شخصیت ہے وہ اسی طرح سے ہے بچپن میں بھی میں بڑی عجیب و غریب سی شرارتیں کرتی تھی مطلب مطلب اگر وہاں نے کہا کہ اگر یہ شرارت کریں گے تو میں اس کو کھانا نہیں دوں گی تو میں نے اسے شرارت کر کے مجھے بھوک نہیں لگتی تھی تو میں نے ان کی پاور چھین لی وہ بچارے سویتے تھے اب کیا کیا جائے دوسرے دن وہ کہتے تھے اس کو کمرے میں بند کر دیں گے تو میں نے اسے شرارت کر کے جانا کے کمرے میں بیٹھ جانا ہے صحیح اپشن نہیں اپشن نہیں سو اس میں میرے خیال میں ہر بندہ جو ایک شخصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے شاید مجھے میری شخصیت ایسی تھی کہ تجربے کرنا مطلب ڈسکرائب کرنا چیزوں کو ایکسپور کرنا چیزوں کو یہ شاید میری نیچر میں تھا تو وہ کام بھی آیا میرے بہت زیادہ کیونکہ میں جب امریکہ میں پڑھی ہوں اپنی محنت کے ساتھ ساتھی میں ماں بھی تھی میں سٹوڈنٹ بھی تھی اور میں بزنس بھی کر دیتی لیکن آپ کی احباب کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بڑی اچھی جملے باز ہیں میرے خیال میں جو بھی ذہین بندہ ہوگا وہ جملے باز بھی ہوگا یہ اس کی پہلی نشانی ہے اگر بچہ بچپن میں بھی کوئی جملہ کہنا شروع کر دے جائے ایسا جواب دیتا ہے آپ کو تو یہ اس کی ذہانت کی ایک نشانی ہے جس کو میرے خیال میں جس کو کہلیں ہم جگت کہلیں جملے بازی کہلیں وہ نہیں آتا لوگوں میں بیٹھ کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرنا آتا وہ کبھی میرے خیال میں اس کا شاعر کہلانا یا رائٹر کہلانا میرے خیال میں بکار سائی ہوگا پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا پھر بہت شکریہ رہانہ صاحبہ لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک فرمائش کریں گے کہ ایک کلام اور سنا دیجئے میری ابھی بالکل تازہ غزت جو کہیں چھپی نہیں ہے سوفیانا سا کلام ہے تو وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کیونکہ پہلے کہیں سنایا نہیں کیا وہ ہے کہ تیری فقیر محبت کے سنگ ہو گئی ہوں تیری فقیر محبت کے سنگ ہو گئی ہوں میں اپنی ذات کے اندر ملنگ ہو گئی ہوں وہ اپنی دور سے اونچا اڑا رہا ہے مجھے وہ اپنی دور سے اونچا اڑا رہا ہے مجھے میں اس کے ہاتھ میں آکے پتنگ ہو گئی ہوں اور یہ بات دھیان میں رکھئے گا بات کرتے ہوئے میں اپنے سائن کی ہوکے دبنگ ہو گئی ہوں اور نجام الدین کی بستی میں یہ کمال ہوا میں رنگ کھیل رہی تھی کہ رنگ ہو گئی ہوں اور بھلا ہوا کہ مسائل کو پھینک پھانکے میں بھلا ہوا کہ مسائل کو پھینک پھانکے میں دھمال کرنے والوں کے سنگ ہو گئی میں اپنی ذات کے اندر ملنگ ہو گئی بہت خوب بہت خوب رہانہ صاحبہ پروگرام میں تشریف فابری کا بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی رہانہ قمر صاحبہ کی بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی اور آپ نے ان کا کلام بھی سنا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی میزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی